بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیمان اور ٹکنیکل سوری کی طرف سے ایک نئے ویڈیو میں حاضر ہوں دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم ایک چھوڑی سی اپلیکیشن کے ذریعے اپنی یوٹیوب کے لوگو اور یوٹیوب کے بینر اور ویڈیو کے لیے تم نیل کو کیسے بنائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے ویڈیو کی سکپ مت کیجئے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ لوگ کو سٹیپ بائی سٹیپ سکھانے جا رہا ہوں اس چھوڑی سی اپلیکیشن کے ذریعے ہم تھوڑی سی ٹائم میں پانچ داس منٹ میں ہم پروپیشنل لوگو کی طرح ایک خوبصورت لوگو بنا سکتے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کے لیے بینر بھی بنا سکتے ہیں اس اپلیکیشن کے ذریعے اپنی ویڈیو کے لیے بہت خوبصورت تامنیل بھی بنا سکتے ہیں چھلیے دوستو جاتے ہیں موبائل کی سکرین کی طرف اور شروع کرتے ہیں کہ ہم اس اپلیکیشن کے ذریعے اپنی یوٹیوب چینل کے لیے لوگو اور چینل بینر کو کیسے بنائیں گے اور اپنی ویڈیو کے لیے کیسے تامنیل بنائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے نئی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو سبسکرائب کریں اب میں موبائل کی سکرین پہ آ چکا ہوں یہاں سے میں پلی سٹور کو اپن کرتا ہوں اور سرچ بار میں ٹائپ کرتا ہوں پیکسل ایب اس اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے یہاں سے انسٹال کرنا ہے اس کو میں نے ارلوڈ انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے تو میں موبائل کی سکرین کی طرف جاتا ہوں اور اس کو یہاں سے اپن کرتا ہوں تو یہ اپلیکیشن اب ہمارے فاس اوپن ہو چکا ہے تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پہ بہت سیپ بلیک گروانڈ دیں آپ جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پسند کا یہ کچھ اس طرح ہے میں آپ لوگ کو دیکھا شکر رہا ہوں تو آپ جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا یوٹیوب لوگو بنانے کے لئے یہاں سے کوئی بھی ایک چوز کر سکتے ہو تو اس میں سے میں ایک چوز کر لیتا ہوں اور آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ لوگو کو کس طرح بنائیں گے تو یہاں سے یہ نیو ٹیکس جو ہے اس کو ہٹا دیں گے اور یہاں پر نیو ٹائپ کر دیں گے اب میں ٹی ایس جو ہے میرا لوگو ہے یوٹیوب چینل کی تو میں اس کو آپ لوگ کے لئے تھوڑا سیمپل کی طور پر بنا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ سائز یہاں سے بڑا ہو سکتا ہے یہاں سے آپ لوگ سائز بڑا دیں گے اور پھر اگر اس کا یہاں سے موب کر سکتے ہوں رائٹ سائٹ پہ لیپ سائٹ پہ اور یہاں سے آپ لوگ اس کا کلر چینج کر سکتے ہو جو بھی کلر آپ پسند کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے کلر چوز کر سکتے ہوں تو میں نے کلر چوز کیا اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں اور ابھی آپ لوگ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہے وہ بہت سی不到 اور جو بھی آپ لوگ سیکل کرنا چاہتے ہو اور جو بھی ایڈٹ کرنا چاہتے یہاں سے کر سکتے یہاں ابھی میں نے فانٹ اوپن کیا یہاں سے آپ جو بھی پونٹ سیلیک کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو اور ساتھ میں جو ہے بولڈ اور یہ اٹاریک والے نشان جو ہے آپ یہاں سے اس کو بھی کر سکتے ہو اور یہاں یہ بیگ گرونڈ ہے آپ اگر اس کو انیبل کرنا چاہتے ہو تو انیبل کر سکتے ہو نہیں تو رہنے دے دو اور پھر یہاں سے آپ لوگ نیچے دیکھیں یہاں پہ 3D اوپشنز ہیں اگر اس کو آپ انیبل کرو گے تو آپ لوگ کے ساتھ یہ اس طرح دیکھے گا 3D شکل میں اب اس کے نیچے دیکھ لیے 3D شیڈو لکھا ہوئے اس پہ کلک کرو گے اور اس کو انیبل کرو اور یہاں سے اس کا جو ہے سائز توڑا بڑھاؤ تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ جو ہمارے لوگوں ہیں اس کے نیچے ابھی ایسا شیڈو آ جائے گا تو میں نے ابھی سیمپل آپ لوگ کو صرف دیکھانے کے لیے آپ کو لوگ کو بتانے کے لیے جو ہے میں نے کچھ آئیٹم اپلائی کیا اس پہ تو آپ لوگ اگر چاہتے ہو تو اس سے اب جو ہے بہت پروفیشنل لوگو بنا سکتے ہو تو اب شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنا یوٹیوب چینل کے لیے بینر کو کیسے بنائیں گے تو اوپر 3D پہ کلک کریں گے نیچے ایمیج سائز دیکھو ہوئے اس پہ کلک کریں گے اور پھر یہاں کسٹم پہ کلک کر کے یا توڑا سکروڈ کیجئے تو یہاں لکھا ہوئی یوٹیوب چینل بینر تو اس پہ کلک کر دیں گے اور اوکے کر دیں گے تو جب اس کو ہم اوکے کریں گے تو یہ سکرین جو ہے یہ ہمارے ساتھ ابھی پھول آیا ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے میں ایک نیو ٹیکسٹ کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے اور یہاں لکھ دیتا ہوں اپنا چینل کا نام میں دیتا ہوں ایک زیمپل کیلئے تو میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکنیکل سولی تو میں اس کو یہاں ٹائپ کر دیتا ہوں ٹیکنیکل سولی اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو اوکے کر دوں گا تو ابھی آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہو میں نے اس کو ٹائپ کیا یہاں پہ اور اس کو یہاں میں نیچے لاتا ہوں یہاں سے اس کا میں صحیح تھوڑا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ صحیح دیکھ سکیں تو اب یہ ایسا آیا ہے ہمارے پاس اس کو اس کو صحیح جگہ پہ لگا دیں گے اس طرح جہاں آپ لوگ لگانا چاہتے ہو لگا سکتے ہو جہاں اس طرح آپ کا مرضی اور پھر یہاں دیکھئے نیچے بہت سی اوپشن ہے یہاں سے کلرز وہ میں نے پہلی بھی بتائیتا آپ لوگ کو جو بھی کلر آپ سیکھ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے سیکھ کر سکتے ہوں تو میرا فیورٹ کلو ہے بلو تو اس کو میں نے اوکے کر دیا اور یہاں سے آپ لوگ اس کو جو ہے نا یہ یہاں سے اس کو کٹ سکتے ہو آپ لوگ جو یہ ٹائپنگ جو ہے اس کو جگہ جگہ پھر کٹ دیتا ہے یہ اور یہاں سے اس کو بول کر دے اور یہاں سے آپ اٹھارک کرنا چاہتے یا اس کی نیچے لائن لگانا چاہتے تو اس کو یہاں سے کر سکتے ہو اور پھر یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پونٹ جو بھی آپ چوز کرنا چاہتے ہو آپ کی اپنی پسند کا تو آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہو تو کوئی بھی بہت ساری اوپشن آتا ہے تو آپ کوئی بھی سیلک کر سکتے ہو وہاں سے اور یہاں سے اگر آپ اس ٹیکس کا بیگرون لگانا چاہتے ہو تو آپ بیگرون لگا سکتے ہو نہیں تو اس کو رہنے دوں پھر توڑا سکرول کیجئے یہاں سے بہت سی اوپشن ہے 3D اوپشن ہے بہت زیادہ تو اس طرح ہی 3D ہو سکتا ہے تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں اور پھر یہاں سے نیچے سکرول کیجئے اور یہ 3D شیڈو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اس کو اینیبل کر دیں اور اس کا سائز جو ہے تو آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت خوبصورت دیکھے گا تو آپ یہاں سے نیکسٹ اوپشن کو اپلائی کر دیتے ہیں اس کو اینیبل کر دیں اور یہ ٹیکسٹ کا جو شیپ ہے وہ نیچے آ جائے گا اس طرح پھر اس کو اوکے کر دیں اس کے بعد آپ لوگ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں جو اے لکھا ہوا ہے ابھی تک ہم اس کو اپلائی کر رہتے ہیں اس کے ساتھ ابھی دوسرا اوپشن ہے اس کو اوپن کر دیتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بہت سی تھیر کے نشانز ہیں اور بھی آئیکنز ہیں تو آپ لوگ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اگر یوز کرنا چاہتے ہو تو اس میں سے اس کو میں کوئی بھی سلک نہیں کرنا چاہتا ہے debout اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں صرف آپ لوگو دکھانی کے لئے میں آپ کو آپ لوگو بتا دیتا ہوں کہ یہ اوپشن یہاں یہاں پہ موجود ہے تو اس اس کو بھی میں کینسل کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہوتے بہت سارے اوپشن موجود ہیں اگر اپ رین پورٹ اگر اپ کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو اگر اپر آپ اگر سٹیکر وغیرہ لگانا چاہتے ہو تو یہاں سے کر سکتے ہو شیف سب سے آج سارے کچھ لکھو ہوئے پھر اس کے ساتھ ساتھ والا option ہے اس میں اگر آپ background change کرنا چاہتے ہو تو اس طرح اپنا background change کر سکتے ہو یہاں سے اپنا colors choose کریں red color white color جو بھی آپ لوگ پسند کرنا چاہتے ہو تو اس کو میں نے یہاں اس طرح add کیا تو یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے ایک سادہ simple جو ہے youtube banner بنایا آپ لوگ چاہتے ہو تو professional بھی بنا سکتے ہو اب شروع کرتے ہیں کہ ہم thumbnail کو کیسے بنائیں گے اوپر 3 ڈوٹ پہ کلک کریں گے پر نیچے دیکھے image size دیکھو ہوئے ہے custom پہ کلک کریں گے اور یہاں youtube thumbnail youtube اس کو اکے کر دیتے ہیں اور یہاں جو text ہے اس کو میں remove کر دیتا ہوں یہاں سے جو میں نے پہلی کی ہوئے youtube banner میں تو اس text کو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں اس کو بھی remove کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں thumbnail کے لیے ایک new text کو open کر دوں گا اس طرح یہاں پہ کلک کر دیں گے اس کو open کریں گے اور یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں آپ لوگ جو بھی type کرنا چاہتے ہوں آپ لوگ type کر سکتے ہوں جو بھی جس کے بارے میں آپ لوگوں نے ویڈیو بنایا ہو ویڈیو میں جو کچھ آپ لوگوں نے بتایا ہو اس کے بارے میں تو یہاں پہ میں type کر دوں گا home make professional logo for youtube channel اس کو میں type کرتا ہوں آپ لوگ جو بھی جس کے بارے میں میں ویڈیو بنانا چاہتے ہوں جو ویڈیو میں بتایا ہو اس کے لیے اس کی طرح thumbnail بنا سکتے ہوں اور وہ یہاں پہ type کر دیں گے تو یہ example کے لیے آپ لوگ میں اس کو type کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو میں نے typing کی ہوئی اس کا size جو ہے بہت چھوٹا ہے اس کو میں یہاں سے size اس کا بڑا کر دے دوں گا تو اب اس طرح اس کو سیدھا کر دوں گا اور یہ جو ہے ابھی بہت long آیا ہے سکرین سے جو ہے توڑا باہر ہے تو اس کو یہاں سے اس طرح چھوٹا کر دیں گے اور ابھی دو لین میں کرتے تھا میں اس کو اس طرح تو بہت اچھا دیکھے گا اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں یہ size جو لکھا ہوا ہے اس کے ذریعہ آپ ان کا size چھوٹا بڑا کر سکتے ہو اس طرح تو اب میں اس کا color change کرنا چاہتے ہوں یہ black color ہے تو اپنا پسند کا color میں یہاں سے choose کروں گا colors کو open کر دیں ہیں یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں سے آپ جو بھی color select کرنا چاہتے ہو میں نے اس کو red color mini red color کو choose کیا ہے یہاں سے یہ ایک دوسرا option ہے pending click ہوا ہے اس کے ساتھ آپ اس کو right lift move کر سکتے ہو یہاں پھر اور بہت سارے options ہیں آپ لوگ جو بھی apply کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہوں پر میں ایک سادھا thumbnail بناتا ہوں تو اس لئے میں apply نہیں کرتا یہاں سے آپ لوگ picture کو add کر سکتے ہوں یہاں سے bold اور جو font ہے یہ پورا سب کچھ یہاں پھی موجود ہے آپ لوگ یہاں سے اس کا font change کر سکتے ہوں جو بھی آپ کا پسند ہے وہ کو لگا لے اپنے thumbnail پر اس طرح میں نے ایک apply کیا اس پر تو اس چھوٹے سی application کی مدد سے آپ لوگ youtube کی logo youtube کی بنر اور ویڈیو کی thumbnail بہت سکتے ہیں